اس ذکر پاک کا عدب بجالاتے ہوئے تعظیم کرتے ہوئے آپ کو اپنے موبائل فون سے ویڈیوز بنا کر جو آپ بٹھوڑ لوگز بن کریں آپ لوگوں کو کسی کو بھی یہاں ویڈیو بنانے کے لئے نہیں بلائے گیا ویڈیو جس کو بنانا ہے اس کو بلائے گیا جس کو ساؤنڈ چلانا ہے اس کو بلائے گیا جس کو پڑھنا ہے اس کو بلائے گیا آپ کو سننے کے لئے بلائے اس ذکر کو سننے کے اب اپنے اندر جو تقاضیں ہیں وہ پورا کرنے کا جس سے بلائے اپنے لکل عجید لگتا ہے ایک بندہ نات پڑھ رہا ہو دس بندہ یوں 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 نکلو ان چیزوں سے جتنا بچوں کے اتنا انشاءاللہ کرم ہوگا اور سکون میں رہو گئے حضور غصر عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتے ہیں جو جتنا چھپا ہوا ہے اتنا آمن میں یہ مشہور ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتا جو جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنے آپ کو خیرہ بھی میں تو اپنے آپ کو چھپا سکتا نہیں تو جتنا آپ چھپا لے اتنا چاہ ہوار کوئی بندہ بولے یا میں ہی کروں گا ریکوڈنگ تو یہ اچھی بات ہے سرکار کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے اس کو بڑی عدد سے سنتے ہیں تازیم سے سنتے ہیں تاکہ اس کے جو بھرکات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں بڑی محبت سے بڑی محبت سے درود و سلام بڑی محبت سے بڑی محبت سے بڑی جمال ہی بڑی محبت سے قمال ہی قشفت جا بڑی جمال ہی حسن جمیع خیصان ہی حسن جمیع خیصان ہی سلو صلو علیہ وآلہی حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں یہی کون خار سے دور ہے یہی کون خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوان ہی صلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی میں برو سے لاکھ برا سہی مگر اُن سے ہے میرا واسطہ میری ناج رکھنا میرے خدا میری ناج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے میری ناج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی رب محمد صلى علیہ وسلم نحن عباد محمد سلا علیہ وسلم صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم سیدی حضور مفضی آدمہ ہند کہ لکھے ہوئے کلام پرمائش ہے لیکن پہلے آل حضور کا کلام پڑھ لی اس کے بعد انشاءاللہ یہ کلام بھی مٹھے گی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام لطف لطف ان کا آم ہوگی جائے گا 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 قرآن شریف میں اللہ تعالی نے انشاء فرمایا وَكُلُّ عَمْرٍ مُسْتَقِقِ وَكُلُّ عَمْرٍ مُسْتَقِقِ ہر کام کا ایک وقت مقرد ہے ہر کام کا ایک وقت مقرد ہے وقت سے پہلے امام کے لطف ان کا آم ہوگی جائے گا لطف ان کا آم ہوگی جائے گا لطف ان کا آم ہوگی جائے گا شاد ہر ناکام ہوگی جائے گا شاد ہر ناکام ہوگی جائے گا شاد ہر ناکام ہوگی جائے گا جان دے تو وعدہ دیدار پر نقد اکنا کام ہوگی جائے گا نقد اکنا کام ہوگی جائے گا ہو جائے گا ان کا آم ہوگی جائے گا شاد ہے فردوس یعنی ایک دن جنت بڑی خوش ہے جنت بڑی خوش ہے کس بات پر کہ ایک دن مجھ میں حضور کے غلام ہوگی اور مجھے ان کی مہمان نوازی کا شرف ملے گا خدمت گاری کا شرف ملے گا مہمان نوازی مہمان تو چند دن کا ہوگا جنت تو ایسی ایک بدا جیاس ہوگیا تو مجھے ان کی خدمت کا شرف ملے گا اس بات پر جنت خوش ہے حضور آلہ حضرت کہتے ہیں کہ شاد ہے فردوس یعنی ایک دن مرمان نوازی قسمتِ خوددام ہوگی جائے 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 جنت کے نعمت ہے ایسی نعمتیں نہ جو کسی آنکھ میں دیکھی نہ کسی کان میں سنی نہ کسی کے دل میں خیال گوزا ایسی نعمت ہے اس کے لیے تیاری ہوئی چاہیے اس کے برقس غفرت واری زندگیں نہیں ہوئی چاہیے اور جو غفرتوں میں مبتلا ہیں تو آل عرب ان کو یاد بلاتے ہیں کہتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ سن یاد رہ جائے گی کے بے باقیان ابھی تو جوان ہے نام اور اگر بڑھا پہ کوئی پہنچ گیا یہ بھی اگر تو پھر تجھے یاد آئے گا کہ میں نے کیسے زندگی ہوتا اپنا وقت برباد قبیان میں اور یہ بے باقیان یاد رہ جائیں گے ایک وقت آتا ہے کہ نفس رام ہو جاتا ہے رامانِ تابعہ ایک دن آتا ہے کہ بندہ مان ہی لیتا ہے اور بڑھا پہ میں تو پھر بندہ سب سے پہلے مزید میں پہنچ گیا اور امام صاحب پانچ منٹ دیر سے آ جائے تو پھر یہ گھڑی کو دکھے گا اور امام صاحب پانچ منٹ دیر نہیں سمجھا آپ کو مزیدوں میں تقریب بند ہیں آپ دیکھیں آپ کو بڑے ہی نہیں کیونکہ اب کیا کرے اب جوان ہی نہیں رہی اب وہ جسم میں طاقت نہیں رہی اب امام کے بھی جوان نہ رہی تو پھر بندہ پہنچ جا مزید میں لیکن اس وقت پہنچنے کے بعد یہ جو قف گزار نہیں آتا ہے گفلت میں امام کہتے ہیں بہت یاد ہی نہیں ہے بہت یاد ہی نہیں ہے کیوں گزار نہیں ہے اور قسم سے اگر یہ یاد بھی آ جانا ہی بندہ ندامت بھی ہونا تو یہ بڑی بات ہے یہ بھی ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے اگر کسی کو ندامت بھی ہو جائے اس پر بڑی بات ہے لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ کیا نہیں ہے تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیان یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیان نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں فدبرونی پس میرا ذکر کرو تم میرا ذکر کرو فدبرونی ادھ پرکم میں رب تمہارا چلچہ کروں با ہم تو اپنے حساب سے ذکر کرتے ہیں اپنی طاقت سے کرتے ہیں یہ رب کی شان اگر ہم ذکر کر رہے ہیں وہ چلچہ چلتا ہے دیکھو دنیا میں کتنے لوگ آئے کتنے چلے گئے یاد کس کو رکھا گیا یاد کس کو رکھا گیا جس نے اللہ کو یاد کیا آپ دیکھیں گے بے حضور پالیس آسلام تو ہمارے آقا ہیں اب ان کی جو آپ صحابہ کی فیرس دیکھیں پھر تابعین کو دیکھیں پھر تابعین کو دیکھیں پھر آئیمائلہ بیر کو دیکھیں پھر بڑے بڑے فقہہ کو دیکھیں بڑے بڑے اولیاء کو دیکھیں آج ان کے دنیا سے گئے ہوئے جن کو صدیان دادہ صاحب کو ایک ہزار کھا لے یاد شاہ غازیں پتہ کر کے کتنے بڑے ایک سو سنی دیکھیں بہت آپ دیکھیں ذکر انہی کا ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا جو اللہ کے ذکر میں بے نشان ہو جائے پھر اس کا نشان نہیں مٹتا آلہ حضرت کہتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا موت قبل انتہ موت اس سے پہلے کہ موت آئے مردہ مردہ کیا ہے انسان کا جسم روح نہیں مٹتے مردہ جسم ہے روح تو نہیں مٹتے جسم مٹی سے بنا جو مٹی میں لوٹا گیا جسم مٹی سے بنا مٹی میں لوٹا گیا روح اللہ کا عامر ہے روح جائے گے تو موت جسم کو آئی تو جو زندگی میں رہتے ہیں وہے خود کو مار دے تو پھر مرنے کے لئے بچا جائے نہیں سکتا جو موت سے پہلے ہی خود کو مار دے تو پھر مرنے کے لئے کس بچتا ہے نہیں بچتا آلہ عدد کہتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹھتے مٹھتے نام ہوگی جائے گا مٹھتے مٹھتے نام ہوگی جائے گا مٹھتے مٹھتے نام ہوگی جائے گا اور بھائیو کی جو گیسو ہوتے نا گیسو یہ ایسے لام کی شکل میں ہوتے ہیں لام ایسے ایسے ہوتے ہیں نا تو دو گیسو امام ایلی سبح کہتے ہیں کہ یہ سرکار کے گیسو جو ہے نا یہ اس کی یاد جو ہے نا وہ یاد حق ہے سنو کیسے کہتے ہیں کہ حضورت گیسو کو یاد کریں اور جب بندہ کسی چیز کو یاد کرتا ہے نا محبت ہے تو وہ کہتا ہے آہ کیا کہتا ہے آہ کیا کہتا ہے آہ یاد کرتا ہے آہ آہ دو حروف کا مجموعہ ہے علی اور ہاہ علی اور ہاہ امام ایلی سبح کہتے ہیں کہ اے نبی کے غلام سن یاد کے سو ذکرِ حق ہے آہ کر یاد کے سو ذکرِ حق ہے آہ کر دل میں پیدا لام ہوگی جائے جائے دل میں پیدا لام ہوگی جائے جائے آہ کا آہ آخر میں جوڑ کر تک ہے علف لام لام کیا ہوا کلمت اللہ شکرہ ہوا یاد ایک ایسو ذکرِ غط ہے آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا دل میں پیدا لام ہو جائے گا ہو جائے گا لطفوں کا آہ ہو ہی جائے گا سائلو سامنسخی کا تھام لو سائلو دامنسخی کا تھام دو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ نام ہوئی جائے گا اس کو کچھ نہ کچھ کو کچھ نہ سمجھنا اس کچھ نہ کچھ کو کچھ نہ سمجھنا یہ کیونکہ ان کا کچھ نہیں ملے جائے تو دنیا و معافیہ کے لیے ہم نے کچھ سے بہت زیادہ تو حضور کا کچھ نہ کچھ حضور کا کچھ کچھ کا ہو جائے سائلوں تا منسخی کا تھامدوں کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا اشعار میں تشبیحات چلتی تشبیح چلتی تشبیح جاتی جیسے ہوتوں کو پنکھڑیوں سے تشبیح دیتے ہوتوں اس طرح ہوتوں کی رنگت کو لعلی یمن سے تشبیح دیتے ہیں اور داتوں کو موتی سے در سے اس طرح عبرو کو کبھی کمان سے تشبیح دیتے ہیں کبھی تلوار سے کبھی کمان سے کبھی تلوار سے تشبیح دیتے ہیں آنا عدد کہتے ہیں کہ غموں نے دھیر لیا ہے نا اور بہت زیادہ پریشان ہے نا تُو اگر تُو ان کا عاشق ہے بلبل جب کہا جاتا ہے نا اس سے مراد ہوتا ہے عاشق اشعار میں جب بلبل کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے ان کا عاشق تو اے نبی کے عاشق اگر تجھے کوئی پریشانی ہے کوئی پریشانی ہے کوئی غم لگ گیا ہے تجھے میں علاج بتاتا ہوں آلہ بکتا ہوں کمان کا علاج یادِ اَبْرُو کر کے تڑکو پُن پُن اُدھر سے اشارہ ہوگا تُکڑے تُکڑے تام ہو ہی جائے گا تُکڑے تُکڑے تام ہو ہی جائے گا تُکڑے تُکڑے تام ہو ہی جائے گا سُننیوں سُننیوں بگے مخلصو ان کی گنی میں جا پڑو جا پڑو کس کو کہتے ہیں مخلصو کہ مخلصو بس ان کی گلی میں جا پڑو ملے گا کیا باغِ خُل دکرام ہوگی جائے گا باغِ خُل دکرام ہوگی جائے گا باغِ خُل دکرام ہوگی جائے گا اقل کی اقل آقل اقل والا اقل والا اقل اقل والا ہے اقلوں اے اقل ملدوں اے خرد والوں آقلوں ان کی نظر سیدھی رہے بس آقلوں ان کی نظر سیدھی رہے بوروں کا بھی کام ہوئی جائے گا بوروں کا بھی کام ہوئی جائے گا آقلوں کا اکس بوروں کا بھی کام ہوئی جائے گا سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے ہمارے آقا جسے کہتے ہیں شفاعت ابرہ سب سے پہلے شفاعت ابرہ کا دروازہ کھولیں گے ہمارے آقا پھر اس کے بعد اور انبیاء بھی کریں گے صدقین بھی کریں گے شہادہ بھی کریں گے علامات بھی کریں گے حفاظ بھی کریں گے کچھا بچہ بھی کریں گا ناوالی بچے بھی کریں گے جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے پھر اولیاء بھی کریں گے تو یہ سسلہ بڑھے گا پھر بڑھے گا اور جب معبوب شفاعت کا دروازہ دھولیں گے تو اب تو لائے گا شفاعت عفو پر اب تو لائے گا شفاعت عفو پر اب یہ سسلہ بڑھتے بڑھتے عام ہو جائے گا بڑھتے بڑھتے عام ہو جائے گا بڑھتے بڑھتے عام ہو جائے گا وَكُلُّ عَمْرٍ مُسْتَخِرِ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دیکھو قرآن کیسے چلتا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو گی جائے گا لطفوں کا ہو گی جائے گا شاد حرمہ کام ہو گی جائے گا کبھی آپ یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ بڑھوں سے کیسا مان کرتے ہو مانتے ہیں بالخصوص ماں باپ سے بچے کیسے مانتے ہیں زد کرتے ہیں نہیں چاہیئے کیا ماننے کا طریقہ ہوتا ہے بچوں کا بچہ بہت زد کرتا ہے تو ماما پا پا بھی دے دینا بچوں کا ماننا کیسا ہو کتنے جب بڑی سرکار سے ماننا تو بچے ہو جائے ہیں اور بالکل بچے مان کے بالکل یوں کہو شاہد والا مجھے پیوہ بلالو شاہد والا مجھے پیوہ بلالو مجھے پیوہ بلالو شاہد والا مجھے پیوہ بلالو شاہد والا مجھے پیوہ بلالو چوکھٹکانی گھرتا بنا قطعہ سے اپنے مجھ کو لگا اللہ میں جامی کہتے ہیں کہ بس نے وسط جائے پاکان ہستے تیری وہ محفی جس میں بیٹھ کر تسرے ملاقات کی جائے تیری صحبت اٹھائی جائے تجھ سے باتیں کی جائے تجھ سے باتیں سنی جائے یہ تو پاک لوگوں کی میں بزر بزر جائے پاکان ہستے اور منزعی شانی اور میری ایسی شانی یہ تو پاک لوگوں کی جگہ ہے تو پھر چو سگانم جائے دے در سایہ دیوار خیش مجھ کمینے کتے کو بس تیری دیوار کا سایہ مل جائے یہی اس کے لیے باتیں جامی کہتے ہیں کہ اس کتے کو اتنا ہی کافی ہے کہ تیری دیوار کا سایہ مل جائے جن لوگوں کو سمجھ گیاں بھی باتیں تو وہ کہتے ہیں وہ کتا گیتے ہیں کتا گیتے ہیں اللہ میں جامی کہتے ہیں سگت کرا کاش جامی نام بودے اے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ کے کسی کی کتے کا نام جامی ہوتے تو کیا ہوتا کہ آیت پر زبانت گاہے گاہے اسی بہانے کبھی کبھی میرا نام آپ کی زبان پر آ جاتا ہے جو عشق کی بلندیوں پر ہوتے ہیں یہ ان کے مقامات ہیں عربی میں کہتے ہیں زیدن کل عصد ہے زید شیر کی طرح ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ زید کے جسم پر جناب بالی بال آ گئے وہ زید کی پوچھ نکل آئی وہ زید کے دھانک بھی بڑے بڑے ہو گئے وہ شیر جیسا ہے یہ نہیں بلکہ شیر کا جو وسط بہادری گلیری تو اس کا مرادی ہوتا ہے کہ شیر کی طرح بہاد جسے ہم کہتے ہیں شیرِ خدا نہیں کہتے ہیں مولا علی کا تو لقد ہے شیرِ خدا اسد اللہ نہیں کہتے ہیں تو کیا بندہ شیر جیسا ہو جاتا نہیں بلکہ اس شیر کا جو وسط اس کو بیان دکتا اس طرح جب کہتے ہیں کتہ تو بندہ کتہ نہیں بنی بلکہ کتے کا وسط وفاداری کیا وہ کہتے ہیں بابا بلے شاہ جس دل اندر عشق در اچھے کتے وسطوں چنگے مالک دے کر راکی دیندے سابر سابر پکے ننگے مالک دار در نئی چھڑ دے پاوے مارو سو سو جتے اٹھ بلے چلیار منا لے نیتے بازی لے گئے کتے تیندی اٹھے تو کتہ مالک کا وفادار ہوگا اور مالک کو سو جتے مارے نا تب بھی جاتا نہیں پھر یہ چوکھٹ کا اپنی کتہ بنا چوکھٹ کا اپنی کتہ بنا چکھٹے کنیتے چوکھٹ کت اپنی خطہ بنا لو قدموں سے اپنے مجھے کو لگا لو شاہے والا مجھے پیبا بلا لو پیبا بلا لو مجھے پیبا بلا لو اے دنیا کے جھگڑوں سے یک سر چھڑا کر غیروں کی علفت کو دل سے مٹا کر یہ چیزیں ہم کہتو رہے ہیں لیکن گھر بھی ہمارے نمبال چل دیں اب یہ تو ہم ہٹا نہیں سکتے یہ تو ہم ہٹا نہیں باتے کر رہے ہیں دنیا کے جو یک سر بولا کر ہیروں کے دل پل خدا کے وقت سے سننے کا ذہن بناو بہت وقت آئی ہے مبالس سے نکلو یہ پتہ نہیں یہ دجال ہے دجال یہ تو دجال آئے گا نا یہ دجال ہے دجال سے پہلے دجال بھی آئیں گے نا یہ بہت دجال ہے میں اس ہی کہہ رہا ہوں اس کا جتنا استعمال ہے نا اتنا قدر بس اتنا ایک ایک وقت تھا کہ یہ فوٹوگرافر وغیرہ آئی ہے کیمیرامین جو ہوتے ہیں ان سے پلیٹ ٹائم لیا جاتا تھا وہ اگر فارغ ہوتے تھے تو ان دنوں شادی کرتا تھا موئی والا فارغ نہیں ہوتا تھا نا تو شادی نہیں ہوتے تھا ایک ٹائم ہوتا تھا آج کل ہر بندے کے پاس کیا تھا ہر بندے کے پاس میں آپ کو شے کہہ رہا ہوں ایک وقت تھا یہ فوٹوگرافری کا کام بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں بہت ہی مایوب سمجھا جاتا تھا یہ کام لیکن آج بدلتا ہے رنگ آسمان کیسا کیسا آج ہر ایک کے پاس یہ چیز موجود ہے بچو چو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں یہ بیان نہیں کر سکتا یہ ایک بہت بڑی سادش ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھا لو اور جتنا کم کرو اس کا استعمال اچھا ہے جب آپ سوتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں سچ بتانے کیوں ہماری نیند اسٹر نہ ہو یہی نا تو تمہاری نیند تمہیں اتنی پیہاری کہ کوئی ڈسٹرم نہ کرتے ہیں موبائل بند اور تمہیں حضور کا ذکر کا کوئی خیال نہیں تمہیں تو حضور کے ذکر کو نیند سے نہیں کوئی مکنہ جی اب بتاؤ کہ ہم کونسی برکتیں لے کے جائیں جب تک سننے کا ذہن نہیں بڑھے گا یہ سوئی نہیں آئے گی حسن استماع پیدانی ہوگا یہ چیز نہیں پڑھنے والے نہیں آپ یقین کرو میرا متحمان گدر کبھی حضور کے ذکر کو بہت توجہ سن کر دیں پھر آپ نے آپ سے پوچھنا کہ آپ کو کیا میرا وہ کریم ہے اور اللہ تعالیٰ کسی پر احسان رکھتا ہی نہیں جب آپ نے محبوب کا آپ کر کے دیکھو اللہ آپ کو اتنا نواز دے گا آپ کب بولو جو جانا ہے کہ ناد خالی تو چیز ہی کچھ اور ہے صحیح کہ اللہ 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 کی طفیق دے کہ دنیا کے جھدڑوں سے یک سر چھڑا کر غیروں کی علپت کو دل سے مٹا کر شاگے والا مجھے اپنا بنالو شاگے والا مجھے اپنا بنالو اپنا بنالو مجھے اپنا بنالو دارو شیفائے تیبا میں آؤ جو مانگو فوراں مو مانگی پاو دارو شیفائے تیبا میں آؤ جو مانگو فوراں مو مانگی پاو اندو ہو ہم سب اپنے مٹالو اندو ہو ہم سب اپنے مٹالو رنجو عالم سب دل سے نکالو شاگے والا مجھے اپنا بنالو اپنا بنالو مجھے اپنا بنالو جل کدر ہے جل کدر ہے جل کدر ہے طلب کا ہے بتاؤ حرف کو کہا ادھر ہے اس کا دروازہ کدر ہے کلب ہے نا ایک گھر ہے نا اس کا دروازہ کدر ہے اس کے دروازے کتنے ہیں یہ بتاؤں پانچ کتے دروازے ہیں یہ ہوا سے خمسہ کیا ہے یہ دل کے دروازے ہیں ٹھیک ہے ان دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ کونسا ہے آنکھ کیا ہے یہ ہم جو دیکھتے ہیں نا وہی آتے ہیں اگر کوئی غلط چیز دیکھیں گے تو بھی آئے گی اچھی دیکھیں گے تو بھی آئے گی ٹھیک ہے تو دل کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ کیا ہے ہاں اگر بندہ اس کی فادر کل تو پھر کافی حد تک بہت حد تک اپنے دل کو اچھا جاتا بندہ اس کو اس کی فادر کل اللہ اپنا نصیف فرمائے پور بگا گیا آلہ تک کے شہزادے کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ پردہ اُٹھاؤ جلوہ دکھاؤ آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ پردہ اُٹھاؤ جلوہ دکھاؤ حسرت زدہ کی پیارے تو آلو حسرت زدہ کی پیارے تو آلو حسرت نکالو میری حسرت نکالو شاہِ والا مجھے تیبہ بھلا لو تیبہ بھلا لوں مجھے تیبہ بھلا لوں قربان جاؤں قربان جاؤں سر صدقے کر کے صدقے اُتاروں قربان جاؤں قربان جاؤں سر صدقے کر کے صدقے اُتاروں قربان جاؤں اپنے مولا بھلا لوں اس کا مانگنے کا ہنر لوں اور اپنی چیز مانگے گا پھر دعا دے گا اب پھر جیس مانگی ہے پھر دعا دے تیرے بچے جیے دے دے تیرے کاروگوں میں پرکی ہو جائے دے دے اب پھر بچے ہشینا دیکھے دے دے نہیں سمجھ بار بار مانگ رہا ہے کچھ کہے کے حضور مفیاد امین بار بار یہ کہتے ہیں بلا لو بلا لو بلا لو کبھی کیا کہا رہے ہیں کبھی کہ بلا لو بلا لو بلا لو پھر کہتے ہیں قربان جاؤں قربان جاؤں سر صدقے کرتے صدقے اتاروں قدموں میں اپنے مولا بلا لو قدموں میں اپنے مولا بلا لو مولا بلا لو مجھے مولا بلا لو شاوے والا مجھے تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو کشتی میں جب سپر ہو رہا ہوں تو ہوا بھی اس کے موافق ہونی چاہیے اگر سامنے زانہ شروع ہو جائے تو چکر کٹی کشتی سپیٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور آگے بڑھتی نہیں ٹھیک ہے ہوا کا پریشن اتنا ہوتا ہے سامنے سے کشتی چلے سامنے اب سنو آنا عزت کی شاہدارک کہتے ہیں کہ باد مخالف تیزہ رہی ہے کشتی ہماری چکرہ رہی ہے باد مخالف تیزہ رہی ہے کشتی ہماری چکرہ رہی ہے مجھتا رہ میں ہوں مولا بچا پیارے بچانوں مجھے آقا بچانوں پیارے بچانوں مجھے شاہ بچانوں شاہ والا مجھے تیبہ بلالوں دولت ہے نیا موری بھور میں نیا یہ ناؤں کی تصغیر ہے ناؤں کہتے ہیں کشتی نیا چھوٹی کشتی کشتی کی نسبت اپنی طرف کی تو ناؤں نیا یہ اللہ کی ولیوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف جو کچھ نسبت کرے تو وہ چھوٹا کرے کیا کہتے ہیں نیا جس طرح پیر مہلشف کہتے ہیں نا سکھ متراندی وزیری ہے کیوں دلڑی دل کو دلڑی ارہ کہتے ہیں موری نیا پار لگا جانے یہ اولیاء کا خاصہ ہے اپنی ذات کے لیے جب کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو چھوٹا کچھ کرتے ہیں اور میرے آقا کے لیے تصغیر کا لفظ استعمال کرنا حرام ہے اور جان موش کر اگر کیا تو کف تصغیر حضور کی شانت لائک نہیں ٹھیک اس طرح اولیاء کے لیے بھی ہم نہیں کہتے ہیں منع ان کی شام بڑی اونچی ہے بڑی اونچی ہے اب سنو جسے نا مکھ مکھ کو مکھڑا کہنا ہے آلہ حضرت نے منع کی حرام کیا نہیں یہ تصغیر ہے اکثر لوگ کہتے ہیں نا مکھڑا دکھا مکھڑا حضور کی مکھڑا مکھڑا تو ایسے ایسے الفاغ ہوتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور لکھ دیتے ہیں لوگ پڑھنے والے پڑھ بھی دیتے ہیں تو ذرا دھیان بہتنا چاہیے حضور کی نات حضور کی شام میں کوئی لفظ تصغیر کا نہیں آنا چاہیے ٹھیک آپ سنیے کہتے ہیں کہ دولت ہے نیا موری دھر میں مولا 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 تیرا ہو آئی کے نجر میں دولت ہے نیا موری بھر میں مالا تیرا ہو آئی کے نجر میں موری خبریاں مورے پیالو موری خبریاں مورے پیالو موکو بچا لو پیامو موکو بچا لو شام والا مجھے تیبا بنا لو ایک بات ایک بات ہے کہ شاہ یاد دکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے تو ساتھ میں عافیت طلب کریں اللہم مال چاہیے مانگ دعا وہ کہتا ہے ادھونی پس تجیب کیا ہم کیوں کو جوسی کریں چاہیے مانگ لیکن مانگ آفیت والے اولاد چاہیے مانگ لیکن آفیت والے علم چاہیے مانگ مگر آفیت والے اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مانگو تو آفیت کا سوال ضرور کر اور پھر صرف اپنے لئے نہ مانگو اپنے اہل خانہ کے لئے بھی مانگو اپنے دوست اہباد کے لئے بھی مانگو لیکن ایک روایت ہے مقوم ہے کہ فرمایا گیا کہ پاک زبانوں سے دعا مانگو پاک زبانوں سے دعا مانگو حضرت زبان پاک کیسے کہا تیری زبان تیرے بھائی کی حق میں پاک اس کی زبان تیرے حق میں پاک دعاوں کا تبادلہ ہونا چاہیے بلکہ اور عبادت نہیں ہے کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو جلد مقبول ہوتی ہیں ایک تو دعا ماں باپ کی ہے جو بچوں کے حق میں ہوتی ہیں ایک مسافر کی دعا اور تیسری دعا اپنے بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی مکلی جائیں اس کو پتہ ہی نہ ہوگی اور ہم اس کی دعا کریں یہ جلد خبول ہوتا ہی دعاوں پر سے تو یہ ایک شعر میں ہم نے کیا کیا چیزیں ملتی سمجھنے سنیے گا حالہ حفظ کے شہزادے کہتے ہیں یہ نوری مزدر تیرا سنا کر اور اس کا گھر بھر ہو حاضرے در اپنے گدادر کو در پر بھلا اپنے گدادر کو در پر بھلا امنو امسیر میں سر پر بھلا شاہر والا مجھے تیبا بھلا یہ قرآن وقت کی بات ہے آلہ حفظ کے دور کی بات ہے تو مکہ مدینہ کا سفر اتنا آسان نہیں تھا اتنا آج کل ہے پہلے سفر اتنا آسان نہیں ہوتا تھا یہ تو پانی کے جہاز میں اس سے پہلے کشکی سے پائے روڈ گھوڑوں پر خچروں پر اس طرح سفر ہوتے تھے اور لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے اچھا مکہ مقرمہ پہنچنے کے بعد پھر حج کر کے پھر مدینہ شریف جانا تھا تو لوگ ڈراتے تھے وہ کہتے تھے کہ مدینہ مت جانا راستے میں ڈاپو ملیں گے لوٹ لیں گے مار آ لیں گے یہ ڈراتے تھے کہ بس حج کر کے آ جانا مدینہ نہ جانا راستے میں ڈاپو ملیں گے قضات ملیں گے مار لوٹ لیں گے جان لے لیں گے یہ ڈراتے تھے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے ہر بار بھی وہ امر کہ غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی جب بھی مانگو تو آپ کیوں مانگو اپنے گدادر کو دھر پر بلالو امامہ سے اسے سر پر بلالو شاہ والا مجھے تربا بلالو اور حضور سے کوئی مانگے اور وہ نہ دے امام کہتے ہیں کہ مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو مومن ہوں مومن پہ رعوف و رحیم ہو اور سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نماری تو حضور سے مانگا جائے وہ حضور عطا نہ کریں جب بلالا حضور بلالو 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 اور جس سے وہ بڑا لیتے ہیں تو پھر وہ بھی جھوم جھوم کے یہ بھی کہتا ہے محمدی نے چلا اچھا میں نے پڑھا نا یہ دعا میں مجھے دیکھ کر کوئی یہ کہے گا کہ یہ منٹل ہے یہ پاگل ہے کہنا تو دور کی بات پر سوچے گا کہ یہ پاگل ہے نہیں سوچے گا نا ہاں کرے میں یوں کہوں کہ میں امریکہ چلا میں چائنہ چلا میں جاپاں چلا میں پیرس چلا تو آپ یقین جانو آپ کو ہو گیا لگتا ہے آپ کی ایک خسک گئی ہے آپ کو کہ یاری کو پاگل ہو گئی کہو گے نا کسی اور جگہ پر بندہ کہے نا تو بندہ کہے گا یہ پاگل ہے لیکن جب کوئی کہا نا مدینے چلا تب کوئی نہیں کہے گا میں مدینے چلا مدینے چلا کہنا تو بھولتی بات ہے سننے والا جب سنے گا تو خود بھی کہے گا میں مدینے چلا مدینے چلا اور شک کہے گا نہیں سر بھی یوں ہلے گا میں مدینے چلا وہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساتھ یا مدینے چلا اپنا جان اور ہے ان کا بلان اور ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بات یہ کروں کہ نہ کروں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کروں کہ نہ کروں آج کر رہا کر لیکن میرے بات کرنے کا مقصد سنجھے میں کچھ سمجھانے کیلئے کروں ٹھیک مدینہ منورہ وہ جگہ ہے کہ جب تک بندے کو اس بات کا ادراک نہ ہو جائے کہ مدینہ کیا ہے بندے کو جاتے وہ سوچنا چاہے کہ میں جاؤں گے نہ کیوں کہ وہاں کے جو عذاب ہیں وہ اس قدر ہیں کہ آج کل بڑے مدینہ کے ساتھ ان عذاب کی دھجیاں اڑائے گئے جو جا رہا ہے اپنے آتھ میں موبالش کا اون نہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کس جگہ پر ہوں میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس کو کوئی پتہ ہی نہیں اور وہ اپنی مسکیوں میں ہیں اسے 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 سلکھیاں کبھی یوں کبھی یوں کچہ کبھی کچھ کر کہ پتہ ہی نہیں کیا کبھی آئیں یعنی کہنے دے میں کہ مدینہ شیف آکر بھی نہیں آئے بھئی اس علماء و عضوح سے ہم نے سنا ہے اور بڑی پتے کی بات ہے اب کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر جب بندہ ہو صدی اللہ علیہ وسلم اور توجہ اگر اس کی اپنی ذات پر بھی آ جائے تو یہ بیت بھی ہے یعنی کہ محبوب کی بارگاہ میں آ کر توجہ کاؤں ہی چاہیے بس جن کی بارگاہ میں آئے ہیں ان کی طرف پوچھونے چاہیے اور کسی کی طرف نہیں لیکن یہ موبائل فون یہ فورٹو یہ سیلپیاں اب ذرا غور تو کرے لوگ ادھر جا کر بھی میں تو اور بھی باتیں کرنے والا ہوں چھوڑو یاد سب جانتے ہیں وہ بارگاہ بڑی بارگاہ آیا اور حضور قطب مدینہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے جسرہ دیں نا وہاں فریشتوں کی دیوٹیاں ہیں اور دیوٹی کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی جب مدینہ شریش میں داخل ہو تو وہ اس کے سر سے ولایت کی چادر کو اتار لیتے ہیں ہون جا یہ سمجھا جو اللہ کا ولی حاضر ہوتا ہے تو وہ فریشتے اس کے سر سے ولایت کی چادر کو اتار لیتے ہیں کہ اب جا بڑی بارگاہ ہے ویڈیو 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 اور لوگوں کے ویوز ملتے رہیں گے ان کے ڈولر لیتے رہے ہیں یہی ہے دنیا آج کر یہ ہو رہا ہے برحال مدینہ شریف پہ بندہ جب پہنچ جائے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں آیا کہتے ہیں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے جو ان کے بلائے سے جاتے ہیں ان کا جانا ہی اور ہے واقعی ان کا جانا ہی اور ہے وہ حضور مفتی آدم ہیڈیو کے بارے میں یہ منقل ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو حاضری دیکھ رہے ہیں یہ بتائینا کہ حضور کے مواجہ شریف کی جو جالیاں ہیں اس کا رنگ کون سا ہے تو آپ کا حرمایا سنا ہے سنہری ہے سنا ہے کیونکہ وہ سنہری جالیاں دیکھنی جاتے ہی نہیں ہیں نہ وہ سبز گمبت دیکھنی جاتے ہیں وہ تو مدینہ والے کے بحث تھا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے ہم جاتے ہیں ہم مدینہ والے کے بحث تھا دیکھ کر آجاتے ہیں ہم سنہری جالیاں دیکھ کر آجاتے ہیں ہم ممبر و محراب کو دیکھ کر آجاتے ہیں ہم مسجد کو دیکھ کر آجاتے ہیں کاش ہم حضور کے لئے جاتے ہیں ہمارے نیت ہی ہوتی کہ ہم سرکار کے پاس جاتے ہیں اب سرکار اگر پھر نام ملیں تو بندہ یہ کہتا ہوا آئے کہ نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ روئے گل سونگی غزان اللہ کے قفص میں شکستہ والا پھر یوں کہے آہ وہ آنکھ کے ناکہ میں تمنہ ہی رہی آہ وہ دل جو تیرے در سے پرانمان رہا اور پھر جب جب دوبارہ جاتے ہیں آلہ حضرت تو پھر آلہ حضرت کو بیتاری میں حضور کا جلوہ نصیب ہوتا ہے پہلی حاضر میں یہ تمنہ پوری نہ ہوئی تو کہتے ہیں آہ وہ دل جو تیرے در سے پرانمان کہتے ہیں نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی غزان اللہ کے قفص میں شکستہ بالا تو اللہ کرے ہم بھی ایسی کوئی کیفت بنائیں اپنی کہ مدنشف جائیں تو پر پرے وجود کے ساتھ دل بھی جائے خرق بھی جائے عقل بھی جائے جان بھی جائے سب کچھ جائے جان و دل ہوش و قرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رہا سارا تو سامان گیا ہمارا صرف جسم جاتا ہے ہمارا صرف جسم جاتا ہے کاش ہم ان سامان کے ساتھ پہنچے تو ہماری حاضری بڑی ایک انوکی ہوگی یاد کی گئے اس بات کو اللہ مجھے بھی ایسی حاضر نصیب فرمائے تو عشق رکھنے والے یا عشق کے طلبگار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساقیاں میں فلا میں مدینہ جدا ساقیاں میں فلا میں مدینہ جدا مصقب خود بنا ممدینہ جدا ممدینہ جدا قرآن مدینے چلا چھومتا 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 ممدینے چلا محمدی نے چلا سب سکمبت کا نور سنگ کر دے کا دور سب سکمبت کا نور سنگ کر دے کا دور تو آئے گا دل چلا محمدی نے چلا خال کا دل چلا محمدی نے چلا محمدی نے چلا محمدی نے چلا جو ہے محبوب رب اپنی ان سے ہی سب جو ہے مغبوب رب اپنی ان سے ہی سب سخشوں میں خطا محمدی نے چلا محمدی نے چلا ان کے بھی نار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا محمدی میں چلا کیا سرور آئے گا محمدی میں چلا محمدی میں چلا محمدی میں چلا محمدی میں چلا میرے سیسے کمر بھو سلام آکھ بھر میرے سیسے کمر بھو سلام آکھ بھر اور رحمت سدا محمدی میں چلا اور رحمت سدا محمدی میں چلا 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 وہ اگت کی زمین ہے جہاں پر مکین وہ اگت کی زمین ہے جہاں پر مکین میرے حمزہ پیا محمدی میں چلا محمدی میں چلا محمدی میں چلا محمدی میں چلا عشق تھمتے لگے آئے جانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ عشق تھمتے لگی پاؤں جمتے لگے عشق تھمتے لگے لڑ کھڑا تا ہوا محمدی نے چلا لڑ کھڑا تا ہوا محمدی نے چلا میرے گند اقدام اوروں کا غرم لاج رکھے ہوا محمدی نے چلا لاج رکھے ہوا محمدی نے چلا محمدی نے چلا کیا کرے گا ادھر ماندھ رکھے سفر کیا کرے گا ادھر ماندھ رکھے سفر اے بات رکھے سفر وقت زیانہ کر چلو بید رضا میں مدینے چلا چلو بید رضا میں مدینے چلا چلو بید رضا میں ماندھ رکھے سفر مانگنے کا مزا ہے دریان کریں مانگنے کا مزا ہے دریان کریں ہر طلب پر عطا ہے دریان کریں ہر طلب پر عطا ہے دریان کریں ہر طلب مل رہا ہے دریان کریں ہر طلب مل رہا ہے دریان کریں مانگنے سے نہیں جن کے لب پر نہیں جو بھی مانگنے کا ملا ہے دریان کریں بخشتے یا خدا میرے جرموں خط بخشتے یا خدا میرے جرموں خط ہر طلب پر آپ ہر طلب مل رہا کو مل رہا ہے دربر ہر طلب مل رہا ہے دیان کریں ہر طلب خطا ہے دریان کریں ماغو بید رضا ان کے در پر قضا جی گیا جو مرا ہے دریا یار پر جی گیا جو مرا ہے دریا یار پر ماندے کا قضا ہے دریا یار پر ماندے کا قضا ہے دریا آج سے انتیس سال پہلے نینٹی نینٹی سکس جنوری جو پہلی بار اس تقیر حقیر اور تقصیر کی حاضری ہوئی تھی برداشت حضور غوث عظم کی بارگاہ بائی روڈ ہم تاکہ بھی زیادہ گیا تھا یہاں سے تو تہران گئے جو بائی ہے پھر وہاں سے ہم بائی روڈ گئے برستہ کروان شاہ سے ہوتے ہوئے تو رات کا وقت تھا بس میں ہم چالیس سفرات سفر کر رہے تھے کہ بلا سید عبدالقادر شاہ شاہ باقو شریف تھے ان کی قیادت میں اور ایک پورا کافلہ تھا چالیس بندے پورے تھے تو رات کا وقت تھا پورا دن تھکے ہوئے تھے سب تو گئے تھے بس میں دیکھیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھے اس وقت میں ڈیاری اپنے پاس ہی رکھتا تھا دیاریو کلم نفی تو میں نے اسی وقت ایک منکبت کے لیے دیا یا ایک استغاثہ کے لیے میں نے لکھا اور جب بغداد شریف پہنچے تو وہاں مکمل ہوگا یہ بہت اشاعر ہیں اس کے اور بھی اشاعر ہیں لگا مجھے یاد نہیں اور پھر جب میرے غوث عظم کی بارگاہ میں حادری ہوئی تو پھر وہاں ہم نے پورا استغاثہ حضور غوثبہ کی بارگاہ میں پڑھا اور وہاں پہنچ کر ہم نے ان کا شکریہ دا کیا اور یوں عرض کیا کہ تم نے شر جیلا مجھے بغداد بلایا تم نے شر جیلا مجھے بغداد بلایا 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 اوہ شکر ادا کر سے تمہارا شگ جیلا اوہ شکر ادا کر سے تمہارا شگ جیلا اوہ شکر ادا کر سے تمہارا شگ جیلا تو الحمدللہ میں چلا گیا اندر دو چار لوگ اور بھی تھے تو غوث عظم کی جو مزا شریف ہے تو جالیوں سے بہت قریب ہے اور اونچی اتنی ہے کہ میرا جو سینہ ہے نا یہ پورا لگاوا تھا مزا شریف سے اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہوا تھا اور میری یہ تھوڑی یہاں پہ آگیا تھا نظر کے بھی کوئی مزا بھی نہیں ماری تھا میں پنجوں کے بل کھڑا تھا اور بلکل یوں کہ قبر مبارک شے جو ہے چمٹا ہو گا تو کافی دیر وہاں حادری رہی نا بھی پڑی منقبت بھی پڑی کافی دیر حادری رہی تو پھر میں نے اس کو چینج کر دیا کہ ہوں شکر عطا کیسے تمہارا شہر جینا کہ اس بار تو دروار کے اندر بھی بولایا اس بار تو دروار کے اندر بھی بولایا آہاں تمہیں معلوم گئے کیا چاہیے مجھے کو حضور غوث عاظم روشن ضمیر ہیں ہر پیر روشن ضمیر نہیں ہوتا ہر پیر روشن ضمیر نہیں ہوتا میرے غوث عاظم روشن ضمیر ہیں اللہ کی عطا سے دلوں میں جو چلتا ہونا حضور غوث پا کوئی پتا ہے ایسے واقعات بہت ہیں لمبا ہو جائے گا اس لئے بھی چھڑتا ہے غوث عاظم روشن ضمیر ہیں ایک مختصر بات ہے غوث عاظم جا رہے تھے بازار میں ساتھ میں ایک مرید تھے ساتھ لگے تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ کیا بات ہے آج غوث عاظم کو کوئی توجہ نہیں دیرا یعنی کوئی اٹھتا ہی نہیں ملنے کے لئے قریب ہی نہیں آرہا بس اس کے دل میں خیال آیا تھا اور تھوڑی کے روحی تو لوگوں کا یہ حجوم شروع ہو گیا وہ یہاں سے یہاں تک کہ وہ اتنا حجوم ہو گیا کہ وہ ساتھ میں چلنے والا تھا نا وہ پیشے رہ گیا تو وہ پیشے جب رہ گیا نا تو آپ کو سوچا کہ یار وہ پہلے ہی ٹھیک تھا میں قریب تو تھا پہلے ہی ٹھیک تھا یہ سب لوگ کیسے آگئے تھوڑی کے گزری تو لوگ چھڑ گئے اور پھر وہ قریب ہو گیا تو غوث عاظم دھرماتے ہیں کہ سن مخلوق کے دل ہماری مٹھی میں جب چاہیں کھیچ لیں جب چاہیں چھوڑ گئے تمہارے دل میں خیالات ہیں نا اب پیشے رہ گئے ہمارے مخلوق کے دل ہماری مٹھیوں میں جب چاہیں کھیچ لیں جب چاہیں چھوڑ گئے تو حضور غوث عاظم روشن ضمیر ہے ہاں مات ہمارے مانوں میں کیا چاہتی یہ مجھ کو یا ہاں سکرم کر میں بڑی دور سے آیا سکرم کر میں بڑی دور سے آیا نظروں میں صدا رکھنا دور سے آیا میرا ہو میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایا میرا ہو میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایا ہر عارض برائے اُبیدِ رضا بھی کی ہر عارض کر آئے اُبیدِ رضا بھی کی ارز لیے آقا کراچی سمیں آیا ارز لیے آقا کراچی سمیں آیا تم نے شہشیاں مجھے اُبیدان بلایا مجھے اُبیدان بلایا اِقلام رہ گیا اُبیدتا ہوں خواجہ خواجہ تیری ازاد خواجہ موئی نو تیرو تیری ازاد موئی نو تیرو تُو رسول لپاک کیا لگا تُو رسول لپاک کیا لگا تیری شان کھا جائے کہانشی پوسیں بے تسوں کے خواجہ پوسیں بے کسوں کا خیال پوسیں بے کسوں کی خواجہ پوسیں بے کچوں کا خیال میرا پگڑا برقottه سماد سر دل میرے خواہ جاں مجھوں نواز دل میرے خواہ جاں مجھوں نواز دل تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوانگر یہاں بھیک ملتی گئے بے گوبا یہ بڑے سخی کا ہے آستان یہاں سب کی بھرتی جھولیاں یہ درے غریب نواز دل یہ درے غریب نواز دل یہاں سب کی بھرتی جھولیاں یہ درے غریب نواز دل میں گدائے خواہ جاں چشتوں وہ صرف گدائی نہیں بلکہ مجھے اس گدائی پہ نازل ہے میں گدائے خواہ جاں چشتوں مجھے اس گدائی پہ نازل ہے اور میرا نازل ہے خواہ جاں پہ کیوں نہ ہو میرا نازل ہے کیوں نہ ہو میرا خواہ جاں بندہ نازل ہے ہے میرا خواہ جاں بندہ نازل ہے میرا خواہ جاں عطائے رسول وہ بہارِ چشت کا پھول گئے تیرے بھائے کا ہمیں نہ کوئی پایا خواہ جاں ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواہ جاں میرا خواہ جاں عطائے رسول گئے وہ بہارِ چشت کا پھول گئے وہ بغارِ بلشنِ فاطمہ بغارِ بلشنِ فاطمہ چبلِ علیؑ کا نداللچبلِ علیؑ علیؑ عالیؑ آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے تو وہ سن لو خضا غریب نواز کا آستان سلام اللہ شہنشاہِ ہند ہیں کیوں نائبِ رسول فِ الْحِند ہیں حضور نے ٹھٹ لگائی تھی اور خضا غریب نواز پر حضور غوثِ عظم کا فیضہ سے جاری ہوا ہے جب آپ نے فرمایا قَدَمِ حَذِهِ عَلَى رَقَبَتِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ غوثِ پاک میں تک انشاءت فرمایا تو غوثِ پاک کے ممبر کے بالکل قریب ایک اللہ کے ولی غوثِ پاک کے مرید و خلیفہ تھے اس کی حضور میرے سر پر آپ توجہ کریں اعلان ہو رہا ہے گدم کا عَلَى رَقَبَتِ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گدموں پر تو انہوں کیا کہا حضور آپ گدم کی بات کرتے ہیں میرے سر پر تو آبھے حضور میں تمہیں دیر کی you are late تجھ سے پہلے لی خراسحان کی وادیوں میں بیٹھا ہوا ایک ہے اس جب میرا یہ فرمان سنا اس وقت تو مبالبون نہیں تھے نا کوئی میسیج میں نہیں تھا وہ کیا روحانی سما تھا کہتے ہیں خراسحان کی وادیوں میں بیٹھا ہوا جب میرا ایک اعلان سنا تو اس نے یہ کہا بَلْ عَلَى رَأْسِ وَعَيْنِ مَعَيْنِ حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں میرے سر پر دی اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدر اور ہم نے اسے ہند کا بادشاہ منا ہے غز آزم راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیریا یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث تیری چڑیاں تیرا دانا پانی تیرا میلا تیری محفل ہے یا غوث تیرا میلا تیری محفل ہے یا غوث رضا کا خاتمہ بلخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث پڑیئے مصطفیٰ جان رحمت بردہ خوصلہ شمع بضل ہدایت تیرا خوصلہ جے سوہانی گھڑی چمکتا ہے بابا چاند مصدر افروز ساہا خوصلہ مصدر افروز ساہا اخت پیلا خوصلہ افروز 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 یہ انتظام احتمام انسیرام سب سے یہ توفیق سے حضرت کریں تیرے اس کرنے پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ ہماری حاضری کوئی بارگاہ نقبول کرلے کریں مالک ہم سے پڑھنے میں پڑھانے میں سننے میں سنانے میں سمجھنے میں سمجھانے میں غلطیاں کو تائیاں ہوئی ہے معاف فرما کوئی بات ایسی ہو گئی ہے کہ اللہ جو مناسب نہیں ہم اس سے رجوع بھی کریں تو پاک ہے تیری ذات پاک ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ لا الہ الا انتا اصلا غصور کا وعد تبولیک یا اللہ اپنے کرم سے ہماری اس میں اپنے کو قبل فرما اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا ثواب عطا فرما تمام ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبل فرما اور محبوب کے صدقے میں جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام جملہ صحابہ اکرام صحابیات تابعین تابعات تابعین تابعات ائمہ مجتہدین مفکرین مبلغین محققین محدثین سلسل قادریہ چشتیہ سہرودیہ نقشاندیہ تمام کی باگن پہنچا اے اللہ اس کا ثواب تمام اولیاء کامنین کی باگن پہنچا بالخصوص غرغز عظم کی باگن پہنچا اور غصفات فتفہ تمام اولیاء کی باگن پہنچا یا اللہ رب کریم اس کا ثواب ہمارے تیری عزیز اقربہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تمام کی اولیاء کا پہنچا بالخصوص صاحبِ محفل یا اللہ ان کی والدہِ مرہمہ کو خاص اس کا ثواب پہنچاتے ہیں یا رب کریم اور جتنے زندہ ہیں مجسمے تمام کو ثواب پہنچاتے ہیں یہ ہمارے ہاں سندھا جاتا ہے کہ صرف مرہومین کو ہی عصال کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے زندہ کو بھی عصال کیا جاتا ہے یا اللہ حضرتِ قادم لسلام سے لے کر آج تک اتا قیامت تیرے جتنے مقبولین بندے درجہ و درجہ آئے یا آئیں گے ہیں تمام کو ثواب پہنچاتے ہیں کریم مالک پھر خصوص ہمارے قبلہ مفتی رفیق الحسنی صاحب اس کے جنوں انتقال کر گئے ان کی بھی روح کو اس کا ثواب پہنچا ہمارے دوست محمد الیاس وہ بھی اسی دن انتقال کر گئے یا اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا اور ہمارے دوست اعباب جو گزر گئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا تمام کی بے حساب بخشش کر دے یا اللہ ان تمام کی بھی بے حساب بخشش کر دے یا اللہ تیری قسم اگر تُو نے ہم سے حساب لیا ہم مارے جائیں گے ہم برباد ہوں گے رب پہ کریں ہم سے حساب نہ لے بے حساب بخشش کر دے بے حساب ہم پر رحمت فرماؤں اور بے حساب ہمیں محبوب کے دامن کرم کو تھومتے ہوئے جندت داخلہ دا فرماؤں ہمارے عقیدے کی ہمارے ایمان کی بھی فادت کر دے جب تک زندہ دے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں ہمیں مسئلہ کے آلہ حدد پر قائم رکھ عرب کریم شیطان اور شیطان صفت لوگوں سے ہمیں ماری افادت فرماؤں ظالموں کے ظلم سے شریعوں کے شر سے تخریق کاری سے دشت کردوں کے دشت کردوں سے بدخواہوں کی بدخواہی سے جادت و ناصر کے اثرات سے زمینی سوندری بناؤں سے مسئیبتوں سے موزی اور وبائی امراض سے یا اللہ ہمیں محفوظ کر خیر کو ہمارا مقدر کر ہمارے بچوں اور بچیوں کے مقدروں کو اچھا کر ان کی خوشیاں دیکھنا ہمارا مقدر کر بے اولادوں کو اولاد دے اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا بے علموں کو علم نافع اطاف کردیں بے عملوں کو عمل کی توفیق اطاف کردیں کریم مالک جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں بالخصوص صاحب خانہ صاحب نحفل ہر جائز حاجت مراد پوری کا تمام بیماروں کو شفاہ دے بالخصوص صاحب نحفل کی والدہ محترم اگر دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ کاملاتہ فرمائے ان کی تمام بیماریاں دور فرمائے اور اگر مقدر نے یہ بیماری لکھی ہے تو اللہ تو انہیں صبر بھی دے یا اللہ کوئی حصیبت نہیں پوشتی مگر وہ جو تو چاہے اللہ اگر کوئی مقدر میں ہمارے ہے تو ہمیں صبر کی توفق بھی دے اور اس پر عجر بھی دا دے ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہم سے آزمائش نہ دے بغیر آزمائش ہم پر کرتے بغیر آزمائش کر کرتے بار بار حرمیں شریفین کی باعدب حاضیان ہمرا مقدر کریں بے عدبوں سے بچا بے عدبی سے بچا ان کے شرط سے بچا اللہم ربنا یا رب کریم کشمیر موسنیاں چیچنیاں غزہ فلسطین جہاں جہاں مسلمان کفار کے نرغے میں ظلم و ستم کا نشان ہے اے اللہ تو ان کی افادت فرما ان کی غیب سے مدد فرما ہمارے قبلہ اول کی افادت کر حرم شریفین کی افادت کر ہم تمام کے جانمال آلولاد علم والدین عقد عزت عبر کی افادت کر اور اس میں برکت نصیب فرما اللہم ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم وتب علینا یا مولانا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی محمد وآلی وصحاب اجمعین برکتری 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 لہ